بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو مسالہ سسٹرز ویلوگ آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان اور زبدست ریسپی لے کے آئی ہوں تندوری چیکن اس میں موجود انگریڈینٹس آلموسٹ آپ سب لوگوں کے گھر میں موجود ہوتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں ریسپی کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کیرچی چیکن ون پاؤ دہی ون ٹیبل سپون لال مرچ ون ٹی سپون دادر مرچیں لسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون لیمون کا جوز ٹو ٹیبل سپون اور ایک بڑے سائز پیاس کا پیسٹ بنا لیں گے مسالوں میں ہمیں کیا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چیلی ون ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ٹامرک پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون کٹا ہوا دھلی ہری مرچ ہرادنیا ادرک cooking oil ہمیں چاہیے 4-5 ٹیبل سپون اب ہم جگن کی مارینیشن کر لیں گے مارینیشن کے لیے ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ یہ سب انگریڈینٹس آپ کے گرمے مجود ہوتے ہیں 2 ٹیبل سپون لیمون جوز اور پیسٹ اور پیسٹ اور پھر ہم مسالے ایٹ کر دیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اس میں 3-4 کلر ایٹ کر دیں گے یہ بھو ہی کلر ہے جو آپ زردہ چاہلوں کے لیے یوز کرتے ہیں اس کلر سے یہ ہوگا کہ آپ کی تندوری چکن کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اب ہم ایک باول میں ایک پاو دہی لے لیں گے دہی زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے آپ نے ایک بھی سٹیپ میں اس نہیں کرنا ورنہ آپ کی ریسپی میرے ریسپی جیسی نہیں بنیں گے اب ہم اس میں ریڈ چیلی اینڈ کرسٹ ریڈ چیلی ایٹ کر دیں گے اب ہم انس تو اچھی طرح مکس کریں گے چندوری چکن میں سپائسی کشبو کے لیے ہم دہی میں ریڈ چیلی مکس کریں گے اب ہم ایک کڑائی لے لیں گے اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور مارینیٹ کیا ہوا چکن ہیٹ کر دیں گے ہم نے چکن کو ٹوانٹی ٹھارٹی مینٹ کے لیے مارینیٹ کیا تھا اب ہم اس کو پور ٹو فائیو مینٹ کے لیے فل فلیم پہ دھونیں گے تاکہ اس کی جو سمیل وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں دہی اور ریڈ چیلی کا بنا ہوا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھے سے پک جائے آفٹر چند منٹ ہم اس میں ٹو ٹیبل سوون مکھن ایڈ کریں گے آپ چاہے تو دیسی گھی بھی آٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تندوری چکن کا اب ہم مزید اس میں تندوری خوشبو کے لیے کوئلہ رکھ دیں گے کوئلے کو میں نے دوسرے چولے پہ پہلے ہی گھرم کر لیا تھا اب ہم اس کوئلے پہ ہلکا سا آئل ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو فورن سے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم نے لوں فلیم پہ اس کو کور رکھنا ہے اور سو آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی آپ گھر میں یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا اور اپنے گھر والو کا دل پوش کریے گا اب ہم اس میں مزید خوبصورتی کے لیے ادرک ایڈ کر دیں گے بری کٹی ہوئی ادرک اور بری کٹی ہوئی ہڑی میرچیں ایڈ کریں گے اور بری کٹا ہوا را دنیا ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا تندوری چکرن if you like my recipes please share your comments like my video and subscribe my channel thank you so much allah hafiz موسیقی